جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے بارہ تاریخ کا جو اجلاس ہو رہا ہے وہ ہماری ریکوزیشن پہ یہ تاریخ رکھی گئی ہے اس ریکوزیشن میں بھی ہم نے بلوچستان سے متعلق اصل ایشیوز ڈسکس کرنے کے لیے یہ اجلاس بلایا جس میں پہلا جو ایشیو ہے وہ یہ کہ دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس کا جو پی ایس ڈی پی ہے اس کی رقم لیپس ہو گئی اب اگر اتنی خطیر رقم پورے سال میں بلوچستان میں خرچ ہو جاتی تو بلوچستان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا تھا اور بہت سارے مسائل حل ہوتے تھے اب بلوچستان ترقی سے محروم ہو گیا اس پہ بحث کریں گے جو دوہزار انیس اور بیس کی پی ایس ڈی پی ہے ہمارے پاس عید سے پہلے رمضان شریف میں حکومت کے ایک نمائندے فائننس منسٹر میر زہور بلیدی صاحب تشریف لائے ان کا کہنا تھا کہ جی سی ایم صاحب نے اور باقی دوستوں نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ اپوزیشن سے بات کریں پندرہ کروڑ روپے فی ہلکہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے دوستوں نے سوال کیا کہ پندرہ کروڑ تو جو ہلکے ہیں ان کو ملیں گے ہمیں یہ بتایا جائے کہ ٹوٹل پی ایس ڈی پی کتنی ہے اور اس کے جو باقی پیسے ہیں وہ کیسے خرش ہوں گے اس کی تفصیل آئے تاکہ شہرِ صدر کے ساتھ ہم آپس میں بھی اور پھر آپ لوگ کے ساتھ بھی کھل کر بات کریں تو انہوں نے کہا کہ دو دن کے بعد سکندر جمالی جو حال ہے کانفرنس حال اس میں ہم بریفنگ دیں گے کیونکہ پندرہ کروڑ جو ڈسٹک ڈیولپمنٹ یا کانسٹیچنسی ڈیولپمنٹ کا ہے یہ تو ڈیولپمنٹ کب ہوگا ایک ہمارے پاس ہے پروینشل سٹیٹیجی اور ایک ہے ڈیپارٹمنٹل سٹیٹیجی تو ڈیپارٹمنٹل سٹیٹیجی اور پروینشل سٹیٹیجی سے متعلق ہم آپ کو بریفنگ دیں گے دو دن کے بعد دو دن کے بعد بریفنگ کے لیے ہم چلے گئے وہاں پہ فاننس سیکٹی صاحب نے جو بریفنگ دی اس کا پروینشل سٹیٹیجی یا پی ایس ڈیپی یا ڈیپارٹمنٹل سٹیٹیجی سے کوئی تعلق نہیں تھا نہیں اس پہ ایک لفظ انہوں نے کہا وہ یہی جو عام حالات میں فلان سیکٹر میں کام اس طرح ہے فلان اس طرح ہے فلان اس سیکٹی نے یہ کہا کہ جی اگر اس بات پہ ہے تو یہ پی ایس ڈیپی ہوگی تو پھر اس میں بات کی جا سکے گی کہ پروینشل سٹیٹیجی کیا ہے اور ڈیپارٹمنٹل سٹیٹیجی کیا ہے تو اس کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ پھر اس کے لیے دوسری کوئی ترتیب بنائیں گے اس کے بعد وہ میٹنگ ختم ہوئی اور وہ معاملات اسی طرح رہیں آج اگر آپ نے اخبارات پڑے ہوں گے تو اس میں قومت کی طرف سے یہ بات آئی ہے سی ایم کی طرف سے کہ پی ایس ڈی پی تیار ہو گئی اس سیکٹر میں اتنے اس سیکٹر میں اتنے یہ ساری چیزیں ہمیں حیرت اس بات پر ہے کہ ہم تو ایک ہی جگہ پہ فسے ہوئے تھے کہ ہمیں پروینشل سٹیٹیجی کی جو رقم تھی یا سوبے کے حوالے سے جہاں کوئی رقم مختص ہونی تھی اس کو ہم دیکھ رہے تھے یا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کئی ضرورت کی بنیاد پہ انہوں نے سکین دیئے وہ ہم دیکھ رہے تھے اس کا انتظار کر رہے تھے اب یہ بجٹ بھی تیار ہو گیا پی ایس ڈی پی بھی تیار ہو گئی اور لوگ پیسے بھی فکس ہو گئے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے ایک ہی مطالبہ کیا تھا سی ایم صاحب سے بھی اور ان کے وزراک صاحبان سے بھی کہ ہمارے ساتھ جو بات کرو وہ اس طرح ہو کہ اعتبار بات ہو تاکہ پھر ہم اس کو ساتھیوں میں بھی اور ہمیں بھی یقین ہو کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ صحیح ہے لیکن گزشتہ جو بھی دور گزرا ہے اس میں اعتبار کو شدید نقصان پہنچا ہے تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ جو بھی کچھ ہوگا وہ ایک بازابتہ طریقے سے ہوگا بازابتہ خطوط لکھے جائیں گے اور منٹس اس کے ترتیب دیے جائیں گے اور اس پہ ساری کاروائی ہوگی میں تو دوستوں کی اجازت سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حکومت جو یہ پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہے یہ وہ پارٹیاں اس طریقے کی جو سٹریٹ پاور رکھنے والی پارٹیاں ہیں اس کے باوجود حکومت کے حرکات تو اہنا وہ بلکل عوام دشمن ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیں گزشتن نو ماہ میں جو حکومت نے کہا ہے اس کو ایک پیسد بھی انہوں نے پورا نہیں کیا غلط بیانی سے کام لے رہی ہے آپ سی ایم آس جاؤ تمام غیر منتخب لوگ پی این ڈی جاؤ وہ جس طرح کہا گیا انہوں نے تمام بجٹ بنا لیا ہے ان لوگوں کو وہ لوگ نواز رہے بندربانٹ ہو رہی ہے پیسوں کی تو یہ جو ہے صورتحال ہے یہ بلکل ناقابل قبول ہے حکومت مکمل طور پر ناکام ہے امن و امان کے لیے آس سے اور جب جمہوری پارٹیاں احتجاج کرتی ہے پھر ان کے لوگوں کے خلاب سیاسی رہنماؤں کے خلاب مقدمے بنائے جاتے ہیں شاید ان کا یہ بھول ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا ان کے ٹیم کا کہ شاید ہم ایف آئی آر سے ڈر سکے لیکن ہم نہ ایف آئی آر سے ڈرنے والے لوگ ہیں نہ ہم دباؤ میں آئیں گے حکومت کے جو عوام دشمن اقدام آتا ہے چاہے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہو چاہے دیگر معاملات ہو اس پہ جس طرح ہم نے روزوں میں شٹرڈون ارتال کی یہ تاریخ رہی ہے کہ روزوں میں کبھی بھی یہ شٹرڈون نہیں کیا جائے لیکن عوام نے اپنی مرضی سے اپنی دکانے بند کی تو ہم آگے جا کر کے اتجاز کریں گے اور یہ اتجاز سخت ہوگا پی اجام ہوگا ہر تعلے ہوں گی جلوس ہوں گے جلسے ہوں گے اور حکومت کو ہم مکمل طور پر جام کریں گے